تو حضرت ماشاءاللہ آپ کے واقعات ظاہر ہے کہ عام واقعات نہیں ہیں اور جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کچھ لوگ جو ہے پیدائشی ولی ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا آپ کے بارے میں یہی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی ولی بنایا ہے تو آپ کے تمام واقعات ایسے اولیاء کے ہی واقعات ہیں آپ اس میں سے کچھ ہمیں باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلی بات تو یہ آپ حضرات اور جو ناظرین ان کا حسن زن ہے کہ گزشتہ ایک پرگرام میں میں ہمارے ایک واقعہ شیئر کیا تھا اس میں بھی اثر میں ایک شبہ کا ازالہ مقصود تھا تو کوئی واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا وانہ میرے کیا واقعات کیا پیدی اور پیدی کا شوربہ یہ تو میرا قابل بزرگوں کا نظر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہے ہیں لیکن یہ پھر جیسے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی طرح فیڈ بیک آیا ان کی چاہت ہوئی کہ آپ اپنے بیٹی و واقعات بیان کریں تو میں نے بھی سوچا کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اب میں بھول بھی رہا ہوں تو یہ زندگی آگے سے آگے بڑھ رہی تو سوچا کہ کچھ چیزیں ایسی شیئر ہوتی رہیں کچھ اپنے اصاز اپنے مشایق اپنے بزرگوں کے ساتھ جو وقت گزرا ہے تو اگر وہ شیئر ہوتا رہے گا تو یہ بھی گویا کہ روحانی علمی نفع ہے انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اور خود میرے لیے اس میں تعلیم و تربیت ہوگی اس لئے میں سوچا کہ سلسلے کو شروع کریں آپ ادراتے بھی اس کے بارے میں مجھے خواہد ظاہر کی اور اس کا عنوان آپ نے آپ بیٹی بڑا اچھا عنوان رکھا ہے کہ یہ میرے دادا پیر حضرت شاکھالعز مولانا محمد ذکریہ کاندلوی یا قدس سرو کی بقادہ کتاب کا نام ہی آپ بیٹی ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ سے بیٹے ہوئے واقعہ ذکر کی ہیں پورا سلسلہ شروع کیا ہے ظاہر ہے کہ لیکن اس تفصیل کے ساتھ تو ہمارے پاس کوئی زخیرہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ واقعہ جس میں وہ لوگوں کے لیے مشہل راہ بنے ہوں یا خود مجھے بھی یاد ہو جائیں کہ ظاہر ہے اپنے اصازہ مشایق کے ساتھ جو سلسلے گزرے ہیں تو وہ بھی ایک الگ ہی ایک رنگ ہے تو اس میں شیئر کروں اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے بھی کہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے تو آج میں واقعہ شیئر کروں گا کہ میں جامعہ العلوم الاسلامی علامہ بنوریٹون کراچی پاکستان میں زیر تعلیم تھا اور 1983 میں میں نے داخلہ لیا تھا اور یہ غالباً 1984 کے آخر کا یا 1985 کے شروع کا واقعہ ہے میں درجہ ثانیہ میں تھا دوسرے سال کا درجہ تھا درجہ ثانیہ میں تھا تو وہاں میرے ایک استاد تھے حضرت مولانا بدی الزمان صاحب حضرت مولانا بدی الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ میرے بڑے فیورٹ استاد تھے اور میں ان کا بڑا فیورٹ شاگیر تھا دو استاد تھے جو میرے بڑے فیورٹ تھے اور میں ان کا بڑا فیورٹ شاگیر تھا ایک تو مولانا بدی الزمان صاحب اور دوسرے جو ہے وہ حضرت بنوری مولا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے داماد اور محدث حضرت مولانا حبیب اللہ مختار رحم اللہ تعالی شہید مولانا حبیب اللہ مختار شہید وہ میرے بڑے فیورٹ استاد تھے اور میں ان کا بڑا فیورٹ شاگرد ہوتا تھا درجہ ثانیہ کا یہ زمانہ تھا تو میں اپنے بڑے بھائی صاحب میرے بڑے بھائی شیخ العدیث حضرت مولانا جلیل آمد اخون صاحب یہ اس وقت مجھ سے تقید تین درجہ زیادہ آگے تھے درجہ خامسہ میں غالبا ہوتے تھے یہ اور میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا مفتی خلیق آمد اخون یہ حیفظ کا درجہ میں تھے حیفظ کرتے تھے ہم تینوں بھائی بینورٹون میں پڑھتے تھے اور جامع اسلام بینورٹون سے جو لوگ واقف ہیں اس کا ایک قدیمی دار لکامہ کہلاتا تو وہاں ہمارا کمرہ تھا تو ہمارا رہتے تھے تو میں رات کو سوتا ہوں خواب دیکھتا ہوں میرے اسطاب مولانا بدی زمان صاحب وہ ہمیں ادایتوں نہ پڑھاتے ہیں ادایتوں نہ پڑھاتے تھے تو درجہ ثانیہ میں تھے تو اب میں خواب دیکھتا ہوں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ مولانا بدی زمان صاحب جو ہے وہ درسگاہ میں ہیں سب شاگید بیٹھے ہیں اور وہ مجھے اشارہ کر کے بلاتے ہیں مجھے بلاتے ہیں ان کے پاس جاتا ہوں اچھا عام زندگی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر تھنڈا پانی لانا ہے یا چھوٹے موٹی ایسی کوئی خدمت کا کام ہوتا ہے تو مولانا بدی زمان صاحب مجھے کہتے تھے تو میں بڑے سلیخے سے پانی ان کو جو پیش کرتا تھا تھنڈا پانی تیار کر کے کوئی ایسی چیز مگاتے تھے تو وہ مجھے کہتے تو عام زندگی میں یہ ان کا رویہ تھا تو خواب میں انہوں نے مجھے بلایا میں ان کے قریب گیا انہوں نے مجھے دو روپے کا نوٹ دیا پاکستان میں دو روپے کا نوٹ چلتا تھا اس وقت تو دو روپے کا نوٹ مجھے دیا اس پر لکھو تا بدی آن ان کا نام بدی زمان تھا تو بدی یون یہ واحد کا سیغہ بدی آنی یہ تسنیہ کے سیغہ اس پر موٹا سے لکھو تا بدی آنی بدی آن تسنیہ وہ لکھا تو مجھے نوٹ دیا دو روپے کا میں نے وہ نوٹ لیا تو میں کہا جی ازاک اللہ جو لے جاؤ تو میں کہے جزاک اللہ میں جیب میں ڈالا میں آکے بیٹھ گیا آنکھ کھل گئی اب اگلے دن کیا ہوا کہ درسگاہ لگی کلاس ہوئی اسباہ کوئی ساڑھے گیارہ بارہ کے قریب چھٹی ہوتی تھی اب ہماری جیسے چھٹی ہوئی تو وہاں ہمارے عصف خادم ہوتا تھا شعیب خان ایک پتھان تھے بڑے بزرگ شعیب خان وہ ہمارا خادم تھا تو وہ میرے پاس آتا ہے چھٹی جیسے تو مجھے کہنے لگا کہ مولانا بدیزمان صاحب تمہیں دفتر میں بلا رہے ہیں یہ مجھے کہا میں نے کہا اچھا تو میں دفتر کے دور چڑھا تو راستے میں ایک اور طالب نے مجھے ملا کہا کہ مولانا بدیزمان صاحب آپ کو دفتر میں بلا رہے ہیں پھر ایک آدمی ملا کہا یہ مولانا بدیزمان صاحب یہ عجیب حضر کا انداز ہے تین چار لوگ بھیجتی ہیں میرے پیچھے اب میں جب دفتر میں پہنچا تو دفتر بینوری ٹون کا دفتر وسی دفتر ہے اس میں سارے اسازہ بیٹھیں اس میں مفتی آزم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب بھی اور مولا انور بدر شانی صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ہیں اور باقی مولا بدل منان مفتی عبدالسمی صاحب اور مفتی آمد الرحمن صاحب رحمت اللہ سارے اقابر بیٹھے ہیں بیٹ میں مولا بدل زمان صاحب بیٹھے ہیں سب ازراد یوں بیٹھے لائن سے اب میں جیسی دفتر بھی جھانکا تو سارے قابر بیٹھے ہیں تو میں ذرا گھبرایا تو مولا بدل زمان صاحب نے مجھے دیکھ لیا وہ اشارہ کیا آجو 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 تو میں نے چپل اتاری میں چلا گیا ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا تو حضرت نے پہلے سے مٹھی میں کچھ چیز پکڑی بھی ہے مٹھی بھی مند کی ہے آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں ہاتھ میں اب انہوں نے اس کے بعد ہاتھ بڑھایا تو میں نے یوں لیا اچھا مزی کے بعد وہ جو منظر ہے ان کے دینے کا سارے جتنے کابر بیٹھے بڑے غور سے وہ ہمارے اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں مولا انور بدخشانی صاحب رحمت اللہ علیہ بلکل ساتھی ہیں وہ بقیدہ دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو میں نے یوں کیا تو ہاتھ پہ پچاس روپے ہیں تو پچاس روپے ہیں وہ تہہ کیے ہوئے حضرت نے مجھے دیئے میں نے لے لیے تو میں نے لے لیے تو میں نے کہا جی حضرت میں نے کہا کوئی کام ہوگا کچھ ہی ہے میں نے کہا جی حضرت بس جاؤ رکھو جو لے جاؤ جیتے خواب میں کہا تھا نا ویسے فراج جاؤ لے جاؤ رکھو تو یہ کہا تو سعید مولا انور بدخشانی صاحب بھی موجود ہے وہ مسکر آگے فرمائے ہم ہی ٹھیک ہے جاؤ جاؤ مزی رڑاؤ یہ بات تو سارے کابر مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں اور میں وہ پچاس روائے لے آ گیا اب یہ سلسلہ ہر مہینے کا شروع ہو گیا اور وہ تنخواہ کا دن ہوتا تھا جس سارے اسازہ موجود ہوتے ہیں تنخواہیں تقسیم ہوتی تھی اسی وقت میں مولا بدیزمان صاحب مجھے بلاتے اور بلانے کا انداز یہی تھا کہ تین چار آدمی آ رہے ہیں ایک آ رہے ہیں وہ مولا بلانے دوسرا آ رہتی یہ عجیب آداد تھی ان کی اور میں جا کے لیتا اور مولا بدیزمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے عجیب شان تھی آلہ کے رنگ کے ساملے تھے لیکن سارے کابر میں بیٹھے ہوں تو ان کا چہرہ نور سے تمتماتا تھا ان کی چہرے عجیب انوارِ ذکر کا نور تھا کہ جب آپ دیکھیں فوراً نظر میں ہی ٹک جائے گی اور عجیب چہرے کے اوپر کشش اور ایسا ایک معصومیت تھی کہ جو نظر نہیں آتی اور ان کی آدائیں بڑی عجیب و غریب آدائیں تھی تو جہاں بھی اسٹائل تو ہر مہینے مجھے وہ دیتے اب یہ دو تین مہینے تقریباً ہوئے تو میں بڑے بھائی صاحب مولانا جلیر آمد صاحب سے کمرے میں مشاہ کرتا ہوں میں کہاں یہ حضرت دے رہا ہوں میں پیسوں کو سیف رکھ رہا ہوں میں کہاں یہ ان کو کیا کروں یہ حضرت دیتے ہیں اب یہ تین چار مہینے ہو گئے تو میں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہتا میں ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں تو بھائی صاحب نے فرمایا کہ ہاں لیکن یہ ہے کہ اب ان کا مقصد تو اب اتنے پیسے تمہیں یوں کرو ایک آدھ برکت کے لیے رکھ لو اور باقی سے کتابیں لے لو کتابیں خرید لو کتاب یادگار رہے گی کہ اس پیسے سے کتاب خریدی بھی ہے میں کہاں یہ ٹھیک ہے کتابیں لے لوں گا اور یہ ایک آدھ میں سیف کر لوں گا یہ نہیں ہے اچھا اگلے دن میرے پھر وہی دن آگیا تنخواہ کا ان کا اب وہ حضرت پھر بلائے مہینے کے بعد اب میں گیا اب میں جا کے حضرت کے پاس جیسے بیٹھا ہوں تو حضرت نے مجھے دیئے پیسے میں نے لیے اور سارے آقابیوں اسی طرح دیکھ رہے ہیں حضرت مجھے سر اٹھا کر فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا یعنی کل یہ بات ہوئی ہے کہ ہم اس میں فکر مجھے کیا کرے تو حضرت سوال کر رہے ہیں ہرنگا دو تین مینے سے پوچھا نہیں تھا کہا کہ کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا میں نے کہا حضرت تو بس میں نے رکھے ہوئے ہیں برکت کے لیے کہا کہ برکت کے لیے کیا رکھے ہیں استعمال کرو کھو پیو مزے کرو میں کہا جی حضرت جی تو میں اٹھ کے آگیا تو میں نے بھائی صاحب کو بتایا کہ یار وہ حضرت کو تو لگتا ہے کہ کشف ہو گیا تو حضرت نے وہی سوال آج کر لیا کہ تین مینے سے نہیں پوچھا کبھی آج پوچھ لیا کہ کیا کرتے ہو فرمایا کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی نظر ہے تو پھر میں نے وہ ایک سے سیف کر لیا اور اس کے اوپر بقیدہ تاریخ نام رکھ کے اور باقی جو میں نے کتابیں خرید لی پھر میں نے اپنے والی صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان کی جب چھٹیاں ہوئیں تو میں باون لگر آیا تو میرے والی صاحب تعبیر خواب کے بڑے ماہر تھے اور محدث کبیر حضرت مولانا مفتی نیاز خوتنی رحمت اللہ علیہ وقت کو قطب بھی تھے اور دعلم دیوبند کی جو اسلاف کی نشانی تھی تو میں اپنے والی صاحب کے پاس آیا تو میں نے ان کو یہ خواب سنایا والی صاحب خواب سنایا تو والی صاحب بہت خوش ہوئے خواب سن کے فرمانے لگے کہ بدیان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس استاد کو جو علم و معرفت علم و تقوی عطا کر رکھا ہے اس کا دورہ تمہیں عطا کریں گے سبحان اللہ اس کا دورہ تمہیں عطا کریں گے بدیان تصنیح کے سیغہ ہے اور بدی کا معنی انوکہ انوکہ یونیک بدیو زمان کا ماتا ہے زمانے کا انوکہ زمانے میں انوکہ انسان اس کو بدیو زمان کہتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دورہ جو ہے علم و تقوی و معرفت عطا کریں گے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اور جیسے تم بتاتے ہیں ان کی ادائیں عجیب و غریب ہیں ان کی ذات میں عجیب کشش ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح انوکہ اور یونیک گوہ ہے کہ شخصیت بنائیں گے سبحان اللہ تو یہ باری صاحب تعبیر دی کہ اللہ ان سے دورہ آپ کو علم و معرفت دیں گے ماشاءاللہ تو خواب کی اس تعبیر کا انتظار ہے ابھی تک نہیں اب لیکن خیب نہیں ماشاءاللہ یہ بات نہیں ہے لیکن چلو کبھی تو پوری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے دورہ علم و تقوی عطا فرما دے تو یہ خواب جو ہے وہ دیکھا تو جناب باری صاحب نے یہ تعبیر دی اور اسی گرے دعا گو ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی واقعی جو ہے ان جیسا جو ہے علم و تقوی تا فرما دے اور جو اس لائن میں آگے سے آگے ترقی ہوتی رہی تو ماشاءاللہ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت اوالہ اللہ تعالیٰ نے کیسی روحانیت عطا فرمائی اور خاص آپ کے اسات عضا کی نظر کرم اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ صبح شام کہ حضرت کی ماشاءاللہ تمام علماء سے دنیا بھر میں اولیاء ہیں اسی کا اثر ہے آپ کے اسات عضا کا اور آپ کا آپ کا تعلق ہے اپنے اسات عضا سے اپنے والدین سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت لاظ represented